پاک چین دوستی میں نئی تاریخ رقم جدید تربیت ملے گی وزیراعظم شہعباز شریف کی چین کی عالی قیادت سے طویل ملاقاتیں صدر شی جنپنگ اور وزیراعظم بیچ یانگ سے ملاقاتوں میں دو طرفہ دہرینہ تعلقات کو نئی بلستوں پر لے جانے کا عظم شہعباز شریف کا پاکستان میں چینی باشندل کی حفاظت کا وعدہ چینی صدر نے دونوں ممالک کو بہترین شراکت دار قرار دیا گہرے ہوتے سٹریٹیجک تعلقات کو سراہا چینی وزیراعظم نے پاکچین دوستی کو بے مثال قرار دیا آرمی چیر جنرل آسیہ منیر اہم ملاقاتوں میں وزیراعظم کے ساتھ رہے بیچینگ میں گریٹ ہال آف پیپلز آمد پر شہباز شریف کا شاندار استقبال پیپلز لیبریشن آرمی کے دستے نے گارڈ آف آنر دیا چینی ہم منصب نے استقبال کیا بیچینگ کا شہباز شریف کے اعزاز میں زہرانہ چین کے فوجی بینڈ نے پاکستانی ملی لغموں کی دھنے بجائی پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے ذو الحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوں انشاءاللہ یکم ذو الحجہ چودہ سو پنتالیس ہجری آٹھ جون دو ہزار چوبیس بروز ہفتے کو ہوگی اور عید الاضحہ ستارہ جون دو ہزار چوبیس بروز پیر کو ہوگی پاکستان میں عید الاضحہ سترہ جون کو ہوگی مختلف شہروں میں چاند نے افق پر جلوہ دکھا دیا چیرمن روتہ حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے قوم کو خوشخبری سنائی سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں عید قربان سولہ جون کو منائی جائے گی وزیراعظم نے قومی اقتصادی کانسل تشکیل دے دی شباز شریف قومی اقتصادی کانسل کے چیرمن ہوں گے وزیراعظم قومی اقتصادی کانسل کے عراقین نائے وزیراعظم اساقڈار اور وزیر دفاع خاج آصف شامل وزیر خزانہ محمد اور اگزیب نی سی کے ممبر مقرد موسیقی بانی پی ٹی آئی متناسے پوسٹ کیس میں شاملے تفتیش ہو گئے ایف آئی ای ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے ایک گھنٹہ پوچھ کر بانی نے وکلا کے موجودگی میں جوابات دیئے تفتیش کے آغاز پر ایف آئی ای ٹیم نے بانی کو ایکس سے پوسٹ کی گئی ویڈیو دکھائی ٹیم میں ایڈیشنڈ ڈریکٹر اور سب انسپیکٹر شامل کر گئے یہ گورنمنٹ نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سیل کے فوٹو گرائپ دکھائے شو کرنے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو موت کی کوٹھٹی میں رکھا گیا ہے عمر ایوٹ کی حکومتی دعویوں کی تردید بولے بانی کے سیل کی تصاویر سے ثابت ہوا کہ وہ قید تنہائی میں ہیں اپوزیشن لیڈر کی بوشرا بی بی کو سہولتیں نہ دینے کی مضمت ایف آئی اے میں طلب کیا جانے پر پھٹ پڑے ڈی جی ایف آئی اے کی احوان میں طلبی کا مطالبہ کر دیا ایف آئی اے نے ان کو کیوں بلایا ہے ایف آئی اے نے ان کو بلایا ہے جو کرتو تو انہوں نے کی ہے جو ملک کے اندر دوبارہ ایک نئی نو مہی کرانے کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں اس کے لیے لیکن وہ یاد ہوگا ذرا ذرا منہ میں یاد کرا دیتی ہوں جب خاجہ آصف جو ہے اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگوانے کے لیے بشیر میمن کو ڈی جی ایف آئی اے کو عمران خان بلا کر وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے وہ دھمکی لگا تھا کہ اس پر آرٹیکل سکس لگاؤ تو آپ پہ تو بھی آرٹیکل سکس لگا ہی نہیں ہے بھی سر ہونا شروع کر دیا ایف آئی اے نے عمر ایوب کو ان کے کرتود کے وجہ سے بلایا انہیں اس لیے بلایا گیا کہ پی ٹی آئی نو مئی جیسے واقعے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے مزیر اطلاع تنجاب اسمہ بخاری کا رتے عمل کہا بانی پی ٹی آئی خاجہ آصف پر آرٹیکل سکس لگوانے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو دھمکیاں دیتے تھے ان پر تو آرٹیکل سکس لگا ہی نہیں یہ ابھی سے رو رہے ہیں سندھ اسمبلی میں ایمکی ایم کا شور شرابہ اپوزیشن لیڈر علی خرشیدی بولے ستر جانے وقفہ سوالات سے زیادہ اہم ہیں امن ہمارے لیے اہم مسئلہ ہے کراچی کے لوگ جنازے اٹھا کر تنگ آ گئے ہیں مزیر اطلاع سندھ زیادہ حسن لنجار نے کہا کہ بھتا خوری اور ٹارگٹ کلنگ رکوا دی ایک دن میں سو لاشیں اٹھاتے تھے مزیر اطلاع کے جواب اور متحدہ کا احتجاج بات کرنے کا موقع نہ ملنے پر ایوان سے ووک آؤٹ بھتا کراچی میں کون لیتا تھا کسی سے چھپاوا نہیں ہے ایمکیو ایم راہنما پہلے شولہ بیانی کرتے ہیں پھر مافیا مانگتے ہیں ایمکیو ایم کی سیاست اور منڈیٹ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں وزیر اطلاع سندھ شرجل میمن کی میڈیا سے گفتگو کہا کراچی میں پہلے ٹارگٹ کلنگ کون کرتا تھا لندن سے فون آتا تھا اور دکانیں بند ہو جاتی تھی چیلنجز کے باوجود جرائم کم ہو رہے ہیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ پہ نبیل گبول اور علی پرویز ملے کام نے سامنے نبیل گبول نے کہا کہ لیاری میں سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وزیر مملکت نے جواب دیا لوڈ شیڈنگ دس گھنٹے ہو رہی ہے نبیل گبول نے جواب دیا دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی تو استیفہ دے دوں گا ورنہ علی پرویز استیفہ دیں جو بل دینے والے ہیں ان کو بھی وہی سزا جو بل نہیں دینے والے ہیں ان کو بھی یہی سزا دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ نے کہی اگر یہ سچ ثابت ہو گیا کہ صرف دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے یا تو آپ استیفہ دے دے اور اگر میں غلط ثابت ہوا میں استیفہ دیتا ہوں کھراچے والوں کو چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا بجلی دس روپے یونٹ مہنگی اگر چار ماہ کے بل شہریوں پر مزید بھاری پڑیں گے جون کے بلوں میں دو روپے سٹھ سٹھ پیسے ادا کرنا ہوں گے جولائی میں تین روپے دس پیسے اگست میں تین روپے بائیس پیسے ستمبر میں نینانوے پیسے پی یونٹ اضافی بھرنا ہوں گے اضافے کا اطلاع کہ الیکٹرک کے لائف لائن سارپین پر نہیں ہوگا نئے مالی سال کا وفا کی بجٹ ٹیکس وصولی کا حدف بارہ ہزار آٹھ سو عرب رکھنے کی تجویز تنخواہ دار طبقے کی شامت انکم ٹیکس مزید بڑھے گا مدھولڈنگ ٹیکس ریٹس بڑھا کر تین سو عرب روپے اکٹھا کرنے کا فیصلہ مزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ایف بی آر کا آئی ایم ایف سے دوبارہ رابطہ آئی ایم ایف سے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل مہنگائی پھر قدم جمانے لگی ایک ہفتے میں انیس اشیاء مزید مہنگی مہنگائی کشورہ میں صفر اشاریہ چار پانچ فیصد اضافہ ہوا پیاس کے لمبی چھلانگ ایک ہفتے میں تین تیس روپے انتالیس پیسے فی کلو کیمت بڑھ گئی چماتر دس روپے اور چکن چھ روپے مہنگا آلو کے فی کلو کیمت دو روپے چھتیس پیسے بڑھی مسالہ جات گر سگرٹ دال ماج بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل پنجاب حکومت کا کسان بینک بنانے کا فیصلہ ذریعہ آلات کی مقامی سطح پر تیاری کا اعلان مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کی منظوری دی گئی وزیرالہ نے ٹریکٹر پر چھ لاکھ روپے سبسیڈی کی تجویز مسترد کر دی ٹریکٹر پر ستر فیصد اور بڑے ٹریکٹر پر پچاس فیصد سبسیڈی دینے کی ہدایت مریم نواز نے کہا کسان کارڈ کی ریجسٹریشن شروع ہو گئی ہر کسان فصل پر ڈیڑھ لاکھ روپے کا قرض لے سکے گا چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی زیر صدارت سپریم جوڈیشن کانسل کا اجلاس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کے نام پر بھی تفاق حتمی منظوری کے لیے معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا یہ دیکھیں اس ہاؤس کو آپ مزاق نہ بنائیں آپس میں آپ لوگوں نے دوسرے کو بات نہیں کرنے دیں گے ہاؤس کو مزاق نہیں بنائیں اس کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو نہ ڈیمیج کریں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ڈپٹی چیئرمین جو کہ چیئرمین کی غیر موجودگی میں اس کا رول ہوتا ہے آپ نے ان کو بٹھا کے اس کو آپ نے ڈیوریشن تیس بنا دی ہے اپنی ٹون نیچے گئے آپ کیسے بات کر رہی ہیں آپ بات کیجئے نہیں آپ بات کیجئے دوسرہ پلبہ شاہ خان کی زیر صدارت سینٹ اجلاس پر اپوزیشن کا احتجاج شبلی فراز بولے ایوان کو مزاق نہ بنائیں ڈیپٹی چیئرمین کے ہوتے کوئی اور صدارت نہیں کر سکتا پلبہ شاہ خان نے کہا کہ ان کے صدارت سنبھالنے کے بعد ڈیپٹی چیئرمین آئے ایوان دھونس دھاندلی پر نہیں چلے گا مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس روڈا منصوبوں پر چین اور عالمی اداروں سے اشتراک کا فیصلہ روڈا ایریا میں ماسٹر پلان پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت ارازی کی غیر قانونی خلیدوں پر روکت روکنے کا حکم نواز شریف نے کہا کہ دو ہزار تیرہ میں راوی کنارے نیا شہر آباد کرنے کا پلان بنایا بعد میں آنے والوں نے رکاوٹے کھڑی کی رکاوٹے ڈالے والوں کے خلاف کا اروائی ہونی چاہیے پنجاب حکومت پر سترہ کھرب کے قرض کا پہاڑ غیر ملکی قرضوں پر شرح سود ایک سو ساٹھ ارب تک پہنچ گئی میکمہ خزانہ پنجاب نے سفارشات بجٹ میں شامل کر لی پنجاب حکومت عالمی بینک چائنہ اور دیگر ڈونر ایجنسیز کو سود ادا کرے گی پنجاب میدیو لزہ تک مارکٹس کے اوقاتے کار بڑھانے کا حکم جمعہ ہفتہ اتوار کو مارکٹس رات ایک بجے تک کھولی رہیں گی دوسرے دنوں میں رات بارہ بجے تک مارکٹس کھونے کی جا ست میکاری مافیا کے سرغنہ شکنچے میں آئیں گے زبردستی بھیق منگوانہ ناقابل زمانت جرم قرار بچوں بوڑھوں اور خواتین سے بھیق منگوانے والوں کو دس سال سزا ہوگی بیس لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا قانون میں ترمیم کی سمری پنجاب قابینہ کو ارسال اسرائیل کے غزہ میں اقوام متحدہ کے سکول پر ایک بار پھر بمباری سکول میں پناہ لیے خواتین اور معصوم بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید ہو گئے نصیرات اور مغازی کیمپ پر حملے میں نو فلسطینی جان سے گئے متعدد زخمی ہو گئے گزرشتہ روز بھی اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کے سکول پر بمباری کی تھی امریکی صدر جو بائیڈن کا ایک بار پھر مزاگ بن گیا امریکی صدر کی تقریب میں کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرسی موجود ہی نہیں تھی قریب کھڑی خاتونیں اول بھی شوہر کی حرکت پر شرما گئے موسیقی